ہیلو گائز آج کے ہم اس ٹاپنگ میں بس قیس کریں گے what is latency in computer latency in computing refers to the delay یعنی کہ جو latency ہوتی ہے وہ انہیں delay کہلاتا ہے between a user action and the system response یعنی کہ جب user کوئی action کرتا ہے اور جب system اس کا response کرتا ہے تو اس کے درمیان میں جو delay ہوتا ہے وہ latency کہلاتا ہے it is a measure of how long it takes for the data to travel from the source to the destination یعنی کہ اس میں یہ میر کیا جاتا ہے کہ کتنا جو ہے time لگا source سے data کو travel کرنے میں to the destination destination کی طرف data travel کرنے میں کتنا time لگا یہ latency کہلاتا ہے and for a response to be received اور response کرنے میں system کو تو بیسکل یہ ہوتی ہے latency یعنی کہ یہ delay ہوتا ہے جب آپ کو action perform کرتے ہو اور جب system اس کا response دیتا ہے اس کے درمیان میں جو delay ہوگا وہ latency کہنائے گا اب latency کن وجہات کے بنیاد پر ہوتی ہے اور types of latency کی ہے سب سے پہلے discuss کرتے ہیں network latency کی ہے تو network latency کا مطلب یہ ہے کہ data کو نہ کتنا time لگا travel کرنے میں اورا network network پر data کو travel کرنے میں کتنا time لگا اور یہ جو ہوتا ہے بہت سارے factors پر جو ہوتا ہے ریلائی کر رہا ہوتا ہے جیسا کہ distance ہو گیا network congestion ہو گیا یعنی کہ for example بیچ میں کوئی packet loss ہو گیا یا اس کا distance کتنا ہے کتنا دور کے فاطلے پر جو انہیں data نے travel کرنا ہے یہ type of connection کیا ہے آپ fiber use کرے ہو یا wi-fi use کرے ہو تو network latency ان وجہات کے بنیاد پر بھی جو ہوتی ہے انہیں effect ہوتی ہے یہ جو ہوتا network latency کہلاتی ہے اب جو اس کا second point ہے وہ ہے disk latency disk latency کا مقلب کیا ہوتا ہے کہ data کو read اور write کرنے میں کتنا delay لگا to and from a storage device storage device میں جب data read اور write ہو رہا ہوتا ہے نا تو اس کو کتنا time لگا یہاں پہ یہ نوٹ کیا جاتا ہے اور وہ کہلاتا ہے disk latency اب یہ جو ہوتی ہے نا بہت سارے factors پر influence کر رہی ہوتی ہے جیسا کہ اگر آپ نے hard disk یوز کی ہے یا SSDs use کی ہے تو اس کی بھی جو ہے نا latency آ جاتی ہے مثال لیتے ہیں آپ نے SSD use کی ہے تو وہاں پہ کم latency ہوگی اگر آپ نے hard disk یوز کی ہے تو وہاں پہ data کو read اور write کرنے میں تھوڑا زیادہ time لگے گا and the speed of the device یہاں پہ جو ہوتا نے device کی speed matter کر رہی ہوتی ہے جس device کی speed زیادہ ہوگی اس کی latency اتنی ہی کم ہوگی اس میں کم دلے آئے گا اور جس device کی speed کم ہوگی تو جو ہوگا نا وہاں پہ latency زیادہ آئے گی اب جو اس کا third point ہے وہ input latency input latency کا مطلب کیا ہے the time taken for an input یعنی کہ جیسے آپ نے mouse سے click کیا یا آپ نے keyboard سے جو ہے نا کچھ type کیا تو اس کو کتنا time لگا to be processed by the computer computer کو process کرنے میں کتنا time لگا as reflected in the user interface اور جب آپ کچھ type کرو گے تو وہ جو ہے نا آپ کو reflect ہو کے display ہوگا نا تو وہ latency یہاں پہ جو ہے نا count کی جاتی ہے کہ آپ نے کچھ input دیا اور اس کو جو ہے نا جب process ہونے کے بعد reflect ہونے میں جو time لگا وہ جو ہوتی ہے نا وہ input latency کہلاتی ہے اب اس کا fourth point ہے وہ application latency application latency کا عامب یہ ہوتا ہے کہ user کو کتنا time لگا مثال لیتے ہیں اس نے جو ہے نا کسی application کے ساتھ وہ interact کر رہا ہے تو جب وہ interact کر رہا ہوگا اور جب وہ application اس کو respond کرے گی تو ان دونوں کا جو time ہوگا نا وہ ہوتی ہے application latency یعنی کہ user جب اس کے ساتھ interact کر رہا ہوتا ہے اور جب وہ application respond کر رہی ہوتی ہے تو ان دونوں کا جو time ہوتا ہے بیچ کا وہ application latency کہلاتا ہے تو basically یہ ہوتی ہے latency اور اس کی کچھ type اور جو ہوتی ہے latency کن factors کی وجہ سے ہوتی ہے تو آج کی lecture میں ہم نے یہ discuss کیا امید ہے کہ آپ کو جو نہیں lecture بہت پسند آیا ہوگا thank you